اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے یہ ایک سبق ہے آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے وہ ہے حروف مدہ کے متعلق ہم نے یہ جو سبق پڑھنا ہے آج حروف مدہ کے متعلق ہم نے سبق پڑھنا ہے اور میں امید کرتا ہوں سبق شروع کرنے سے پہلے کہ جو میں نے پہلے اسباق آپ کو پڑھائے تھے وہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لی ہوں گے اور اچھی طرح سے ان کو پریکٹس بھی کر لی ہوگی اور میں بالکل یعنی یہ وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے طریقے کے ساتھ اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان اسباق کو بغور پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن کریم کو تجوید رات کے ساتھ پڑھنا اچھی طرح سے سیکھ جائیں گے تو آئیے آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جنہ حباب نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ہم نے آج حروف مدہ شروع کرنے سے پہلے اس کے جو اصول ہیں وہ شروع کرنے ہیں تو سب سے پہلے اس علامت کو یہ جو علامت لکھی ہوئی ہے اس علامت کو جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں یعنی اس کو سکون کے ساتھ ساکن کر کے پڑھنا ہے جس حروف کے اوپر جزم آ جائے اس کے ساتھ دوسری بات جو ہے وہ ہم وہ یہ ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہ جو آپ نے یاد کرنی بڑی اچھی طرح سے یہ واری بات یہ کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے یعنی جو متحرک حرف ساکن ہوتا ہے وہ اس سے جو پہلے حرف ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے حروف مدہ والی حروف مدہ تین ہیں حروف مدہ جو ہیں یہ تین حروف مدہ ہیں علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا یعنی یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے اور بڑی پوری اور اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ علف سے پہلے اگر علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے کہ یہ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں علیف سے پہلے زبر ہے تو علیف کیا ہوگا مدہ ہوگا جیسے با زبر علیف با یہ بتایا بھی ہوا ہے اس نے مثال میں بھی یہ ہم نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش یعنی واؤ ساکن واؤ ساکن ہم کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر جزم آ جائے اگر واؤ ساکن سے پہلے جو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا یعنی واؤ ساکن واؤ کے اوپر اگر جزم ہو اور یہ اس کو ہم ساکن کہتے ہیں اس سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس کو بھی ہم واؤ مدہ کر کے پڑھیں گے جیسے کہ با پیش واؤ بو یا ساکن یا ساکن والی بات آگی اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے با زیر یا بی یہ دیکھیں یا جو ہے یہ ساکن ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جو با آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے یعنی یا ساکن ہو جو اصول کے مطابق ہم نے پڑھا یا ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر زیر آ جائے اس سے پچھلے حرف جو ہے اس کے نیچے زیر آ جائے تو یہ یا جو ہے یہ مد پڑھا جائے گا اور اب جو مین بات یاد رکھنے والی ہے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اگر علیف سے پہلے جو بھی آئے اس کے اوپر زبر آ جائے تو یہ مد ہوگا اور واؤ ساکن جو ہے اس سے پہلے پیش آ جائے کسی بھی حرف پہ تو وہ بھی واؤ جو ہے وہ مدہ پڑھا جائے گا اور یا ساکن سے پہلے اگر کسی حرف کے نیچے زیر آتا ہے تو وہ بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا وہ بھی مد کی طرح پڑھا جائے گا اب ہجے کس طرح کرنے ہیں ہم نے یہ سنی ہیں کہ ذرا با علیف زبر یعنی با زبر علیف با یہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم نے ساکن کو پہلے ملانا ہوتا ہے با علیف زبر با با واؤ پیش بو وا با با پیش واؤ بو بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کیسے پڑھنا ہے با واؤ پیش بو با یا زیر بی یعنی با کے ساتھ اگلا جو حرف ہے جو ساکن ہے وہ پہلے پڑھ کے اس کے بعد اس کی جو علامت ہے زبر زیر والی وہ ہم نے پڑھنی ہے با یا زیر بی اسی طرح تا زبر علیف یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا کیا تھا تا علیف زبر تا تا واؤ پیش تو تا یا زیر تی اور اس کے بعد دیکھیں یہ والا جو ہے یہ اب لائن جو ہے وہ آپ نے بڑی غور سے دیکھنی ہے یہ والی لائن یہ لائن جو ہے اس لائن کو آپ نے بغور توجہ کر کے دیکھنا ہے سا علیف زبر سا سا علیف زبر سا سا واؤ پیش سو سا واؤ پیش سو سا یا زیر سی سا یا زیر سی اب یہ والی جو ہیں یہ تین چیزیں ان کو آپ نے غور کرنا ہے یہ والا جیم جیم کیسے پڑھنا ہے جیم علیف زبر جا جیم واؤ پیش جو جیم واؤ پیش جو جیم یا زیر جی جیم یا زیر جی اس کو تھوڑا سا لمبہ کر کے مد کی شکل میں پڑھنا ہے آپ نے یہ اصول تھے جو میں نے آپ کو پڑھائے کہ حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اس باق کو یہ جو ہم نے اصول پڑھائے ہیں خاص طور پر ان کو بڑی اچھی طرح سے یاد کریں گے پریکٹس کریں گے اور دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ رہا ہے پوری طرح سے آپ یاد کر رہے ہیں یا آپ کو کوئی مشکلات ہیں تاکہ ان کا بھی حل نکالا جا سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ